پقبوزہ وادی میں ظلم و بربریت کا دو سو چھبیسوہ روز کرونا سے متاثر ہونے کے شبے میں دو ہزار سے زائد کشمیری کارنٹین منتقل کرونا جیسی سنگین صورتحال پر قابض فوج نے پابندیوں میں نرمی نہ کی شہید ہونے والے چار نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت شہدہ کو آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک کر دیا گیا مگبوزہ کشمیل میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کے شبے میں دو ہزار سے زائد افراد کرنٹینہ منتقل کر دیا گئے ایک ہزار آٹھ سو انتیس افراد کو گھروں میں ہی جبکہ انتیس افراد کو ہسپتالوں میں کرتینہ میں رکھا گیا ہے جبکہ صرف دو افراد وائرس سے متاثرہ پائے گئے بارہ مریضوں کے ٹیسٹوں کے نتائج ابھی محصول نہیں ہوئے سنگین صورتحال کے باوجود قابض فوج نے پابندیوں میں نرمی نہ کی لوکڈاؤن کے باعث کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے مگبوزہ وادی میں ظلم و بربریت کو دو سو چھبیس روز ہو گئے وادی میں سکول کالجز اور کاروباری مراکز بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس بھی تحال بہار نہ ہو سکی کشمیریوں کو خوراک اشیاء ضروریہ اور عدیات کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے مگبوزہ وادی میں ظلم و ستاب اور انسانی حقوق کی پاہمالی جاری ہے نہتے کشمیریوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ بچوں سمیت متعدد افراد جیلوں میں کہہ دیں پانچ آگست سے اب تک متعدد نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والی چار نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی شہدہ کو آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک کیا گیا موسیقی 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 موسیقی